اللہ حول ولا قووة اللہ باللہ العلی العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بولی الخلائق اجمعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علاشف الانبیاء المسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا والتبیب نفوسنا والشفی الزنوبنا ابل قاسم محمد وعلي بیته الطیبین الطاحرین المعسومین المذومین المنتجبین لا سیما خجت ابن الحشن روحی وعرواه العالمین لتراب مقدمه الفدع واللعنة الدائمة العبدی على آدائهم من الآن لقیام يوم الدین قل اللہ لکن في کتابه المبین وقوله الحق وهو استقل الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیتھب انکم لست احل البیت ویتاح لکم تطحیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الخجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلا بای فی هاده الساق وفی کل الساق ولياً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودليلاً وعیناً حتی تسكنه ارضك التوهة وتمتعه فی ها تبیلاك عزدارنِ درِ علی بیت پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غمِ علی بیت پروردگار آپ کو ہمیشہ اس فرشیدہ سے وابستہ رکھے اور ہم سب کی عزداری کو اہل بیت اتھار اور سیدہ کونین کی بارگاہ میں قبول فرمائیں آج کی رات شاید کے موضوع بتانے کی ضرورت نہیں تین جماعت سانی کی شب ہے تو کوشیجئے کہ آج کچھ کامالات سیدہ کونین کا تعریف ہو جائے اور انشاءاللہ بعد میں جو موضوع کا دوسرا حصہ ہے سیدہ کونین مدافع ولایت امیم مومی ہے انشاءاللہ کوشیج ہوگی ان دو دنوں میں سیدہ کے کلمات کے ذریعے آپ کی ولایت سے وابستہ گی اور ولایت کا پرچار کچھ ارس کر سکیں مقدمتاً پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں بہت مختصر انداز سے سیدہ کی عدمت بیان کر دی انما یرید اللہ لیتوانکم رشتہ حلالبیت ویتاحرکم تطہیرہ سالوازی حمد وارد کیونکہ میں نے مختصر کیوں کہا اور شاید اس سے کامل ممکن نہیں تھا کیونکہ آخر جب یہ کہہ دیا کہ پروردگار نے ہر قسم کے رشتے پاک کر دیا اور تحارت بھی کون تھی تطہیرہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے پاک ہی ہم بھی کرتے ہیں تحارت ہم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ہماری تحارت کبھی عدوری ہوتی ہے کبھی نہیں معلوم کیسی ہوتی ہے جو تحارت غیر معصوم سے نزبت ہوگی اس کا معلوم نہیں ٹھیک ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اور ظاہر لیہ سے ہم اس تحارت کو حاصل بھی کر لیتے ہیں حکم شریع کے لحاظ سے لیکن کس حد تک پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں یہ پروردگار بیتا جائے ایک تو معصوم دوسرا خالق کائنات جس کو پاک و پاکیزہ کہے یقیناً اس میں کسی قسم کیا عیب موجود نہیں کوئی بھی نقص موجود نہیں ہے کوئی برائی موجود نہیں ہے اور اہل بیت کون ہے اگرچہ آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں نے اہل بیت میں بھی اختلاف کیا لیکن وہ ذات جو تمام اختلافات کے باوجود ہر تعریف میں موجود ہے سیدہ کونیں کی ذات جتنا بھی اختلاف کرتے چلے جائیں رسول کے ازواج کو ڈالتے ہیں بعضہ صاحب کو ڈالا گیا بعض گھنوالوں کو نکالا گیا لیکن جو ذات مسلم ہے تمام فرقوں کے نزدیک تمام رابیوں کے نزدیک وہ سیدہ کون ہے کی ذات اہل بیت سیدہ کونے کی ذات وہ ہے کہ جو کائنات میں اہل بیت کی یقینی مزداخ ہے اب جس کوئی پاک و پاکیزہ کہا گیا پاکیزگی کی کم ترین چیز یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ کہا گیا تمام برائیوں کی جڑھ ہے غلط بات کا ادیاء نہیں کرے گا بالخصوص غصب کہ یہ چیز میری نہ ہو میں کہوں گا میری ہے یہ بھی آپ بعض اوقات ہم چھوٹے گلتے کر جاتے ہیں لیکن غصب کے مورے میں ہم لوگ فارم پیچھاڑ جاتے ہیں بھئی غصب ہے یہاں نماز بھی نہیں ہوگی اچھا عجیب بات ہے ہمارا صرف نماز نہیں ہوگی یہ اپنے اور آپ لوگ لئے کہہ رہا ہوں نماز تو نہیں ہوگی حتی کہ وہاں ایک ایک لحظہ گزارنا خود حرام ہے اگر غصب ہے کسی اور کے جگہ پہ میں اس کی جازے بغیر بیٹھ جاتا ہوں تو نماز کرنا ہونا وہ فتوہ لگ ہے لیکن خود وہاں میرا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل وہاں گزارنا غصب ہے اور غصب یقیناً حرام ہے یعنی میں ہارا لمحہ جتنا وقت اس جگہ پیرا رہا ہوں وہ غصب ہے وہ حرام ہے تو سیدہ کون ہے انہیں تیسے تصوری نہیں کہ غصب کی طرف جائیں جھوٹ کی طرف جائیں تو اب یہاں تک اس آیت کو رکھیں اب سیدہ کو پہچاننے کی ہے تھوڑی سی کوئی شش کریں سیدہ کون ہے کے تعریف عجیب انداز سے کرائے ہیں کہیں خاتم اللہ بھی فرماتے ہیں فتمناز ان معرفتہ حجیز کے سب آخری سیدہ کو بیان کر رہا ہوں فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا کیونکہ لوگ ان کی معرفت سے دور ہیں ان کی معرفت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے یہ دوسری جگہ شاید وہ ہم لوگوں کے لئے ہے فتمناز محبیہ انینات فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو پروردگا آتش جانوں سے دور رکھے گا یہ ہمارے لئے شاید اتمنان قلب کے لئے کہ ویسے ہمارے عمل کا نہیں پاتا ہمارے عمل کس جگہ میں لکھے جائیں لیکن یہ یقین ہے سیدہ کون ہے ان سے محبت ہمیں آتش جانوں سے محفوظ رکھے گی جب سیدہ سے محبت کے اظہار کے لئے ہم یہاں موجود ہیں تو یقیناً یہ اظہار ہمیں ادھر آتش جانوں سے محفوظ رکھے گا اب یہ جو میں نے کہا کہ پروردگار کے حبیب نے کہا کہ لوگ کسی معرفت سے دور ہیں واقعاً یہ سمجھنے کے لئے خود دوارہ سہارا لیں گے رسول ختمی مرتبت کا کہ واقعاً صحیح سے کہ منزلت کیا ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ کائنات کی افضل ترین ذات کون ہے خاتن نبی ہمارا مسلم عقیدہ خاتن نبی افضل کائنات ہیں پروردگار کی محبوب ترین ذات ہیں اس سے بہتر پروردگار کیسے کوئی خلقی نہیں کیا یہ تمام شیعہ یہ مسلم عقیدہ ہے اب لیکن جب یہاں آگئے رسول کس مقام پہ اور وہی رسول جس نے جس کی یہ منزلت ہے کہ کائنات کو اس کے لئے خلق کیا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اس کا مقدمہ بنانے کے لئے بھیجا گیا کہ تم جا کے مقدمہ سازی کرو بعد میں تمہیں سردار کو بھیجوں گا جو دین کو مکمل کرے گا بات آپ کے آسان میں یہ خیرن موجود ہیں وہ خاتن نبین جو اس مرحلے پہ ہیں لیکن عجیب جملات فرماتے ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے فوتب الناخ انمار فت فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں براغ پہ بیٹھا جنت کے روان دبا ہوں گا براغ نوجوانوں بچوں میں لئے وضاحت کر دوں یہ تیز ترین سواری جو ممکن ہے اس لئے مردو میں بھی برک رفتار اس لئے معنی میں سے مل کرتے ہیں براغ نہیں جو کائنات کے تیز ترین سواری ہے خاتن نبین فرمارہے ہیں میں براغ پہ بیٹھ کے سوار ہو کے ذرنت کے رفع جاؤں گا اور جب میں دروازہ جنت پہ مہنچوں گا دیکھوں گا فاطمہ تو عمامی فاطمہ مجھ سے پہلے وہاں موجود ہے یہ عجیب ہے خاتن نبین ہیں سب سے تیز سواری پہ جا رہے ہیں لیکن فاطمہ آپ سے پہلے وہاں موجود ہے دوسری دفت یہی ذات اگر ہماری اقلوں کو دے دیا جائے کہ بھئی جنت میں پہلے کون داخل ہوگا جو جتنا افضل ہے اتنا پہلے داخل ہوگا میار تو یہی ہے نا اسلام بھی کہتا ہے جو جتنا افضل ہے اس کو اتنا بڑا مقام دیا جائے گا اس کو اتنے ہی تقریم زیادہ ہوگی لیکن اسی قانون کے ساتھ جب خاتن نبین جو رجوع کیا گیا تو عجیب جونا فرمائے اولو شخص یتخل جنہ فاطمہ پہلی شخصیت آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آخری بشر تک تمام کے تمام افراد میں سب سے پہلی ذات جو جنت میں جائے گی داخل ہوگی فاطمہ تو زہرہ کی ذات اب یقیناً وہ بات واضح ہوئی کہ فوتِ مَنَّاسًا مَارفت ہے ہم سیدہ کو انہیں مَارفت پہنچی نہیں سکتے ہماری یقلیہ کہہ رہی ہیں جو معنی مسلم عقیدہ ہے خاتن انہیں افضل کائنات ہیں جو افضل کائنات تو انہیں سب سے آگے ہونا چاہیے سب پہلے جنرز میں جانا چاہیے لیکن وہ خود ذات یہ فرما رہی ہے بیٹی کی محبت میں نہیں کہہ رہی کہ اس کی زبان کی گواہی ذمہ داری قرآن نے لی ہے یا آیا آپ کے مستحضر ہے سب آپ ایسا نے بیٹی کی محبت میں کہہ دیا نہیں قرآن نے تائید کر دی آپ کے ایک ایک حرف کی اور سیدہ کون ہے ان کا جو زوجد ظاہری اس کو بھی آگا سمجھنا چاہیے وہ بھی ایک عجیب موجزہ ہے رسول اگر آپ نے اسلام کا جو نور ہے روایتیں گا ساتھ ابراہیم سے چلتے چلتے آدم سے چلتے چلتے صلب عبداللہ میں آیا اس صلب عبداللہ سے محمد مصطفیٰ وجود میں آئے سلوات محمد و آل محمد افضل کائنات کا وجود صلب عبداللہ میں موجود نور کے ذریعے ہو گیا لیکن اب جب سیدہ کون ہے ان کو وجود بخشنا تھا تو یقینا ہونا تو ہی چاہیتا ہماری عقلوں کے لحاظ سے زیادہ زیادہ جو نور مصطفیٰ کے ذریعے سیدہ کا وجود آ جا تھا لیکن پروردگاہ نے قجیب انتظام کیا یہاں روایت دو کچھ ان کی ہیں ایک روایت یہ کہتی کہ رسول کو میراج پہ بلایا اور میراج پہ ایک پھل کھلایا اور کہا کہ جاؤ اس کے بعد خدیعہ کے نزدیک جاؤ اور اس سے سیدہ کون ہے کی ولادت ہو یا دوسری جگہ کہا کہ پروردگاہ کی جانب سے جبنیل میقائل آتے ہیں اور سیدہ خاتن نبی کے سامنے تش رکھتے ہیں میوے ہوتے ہیں پروردگاہ نے کہا یہ میوے مخصوص ہیں آپ کے لئے آپ کہیں گے کوئی اور بھی اس کو تناول نہیں کرے گا جب آپ نے تناول کیا تو بھوکنی ہے کہ جاؤ خدیعہ کے جانب یعنی اگر تھوڑا سا تصور کریں کہ سیدہ کے وجود میں خاتن نبین کا اپنا نور جو افضل کائنات کا نور ہے اس کو بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے کہ فاطمہ جیسی ازاد وجود میں آئے اب کسی بھی روایت پر جلے ہیں دونوں صورت میں جنت سے آیا ہے چاہے رسول اگرام اسلام میں راج پہ گئے ہوں چاہے جبرائل امیقائی زمین پہ لے کر آیا ہے دونوں صورت پروردگاہ نے فاطمہ کی ولادت کے لئے خاتن نبین کے صلح میں موجود نور کو جب جمع کیا ہے اس نور سے جو جنت سے بھیجا گیا تو فوجود فاطمہ ہوا آیا تو بالاخرہ یہاں سیدہ کو سمجھنا ہماری اخلوں کی غصت میں نہیں ہے اب اسی فہم میں تفہیم میں اگر تھوڑا آگے بڑھیں سیدہ کے صرف ایک لقب کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا مبارکہ سیدہ نے ایک مشہور لقب مبارکہ ہے مبارک کسے کہتے ہیں جو چیز باعث سے برکت ہو آپ مبارک بات دیتے ہیں مرادی کہ یہ چیز آپ کے لئے باقی رہے کسی آپ فرزن کی مرادی ہو دے ہیں آپ مبارک بات دیتے ہیں یہ چیز آپ کے لئے آپ کی گھرانی لئے باعث سے برکت ہو یہ نعمت آپ کے لئے جائمی رہے کوئی نعمت ملی یہ نعمت آپ کے لئے جائمی رہے بائی سے برکت سیدہ کی برکت کہاں نظر آ رہی ہے سیدہ کی برکت کی سب سے واضح مثال سورہ کوسر ہے پر پر دیکھا ہے کیا فرما ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر اے محمد اے رسول ہم نے تمہیں کوسر آتا ہے اب کوسر کا معنی ہم ذات سیدہ کون ہیں کرتے ہیں کوئی اور خیرے کسیر کر لے اولادِ کسیر کر لے لیکن دونوں سورتوں میں سیدہ برکت کا باعث ہے اگر خود سیدہ کا معنی کیا جائے کہ سیدہ کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جب یہ نعمت خات نبین کو عطا کی وہ خات نبین جس کو پروردگاری کہہ رہا ہے اے محمد عبادت میں تھوڑی کمی کرو کچھ رات کے کسی پہڑ سو جایا کرو تمہارے پاؤں ورم ہو جاتے ہیں اتنی عبادت نہ کرو قرآن کا مفہو میان کرو آگے بڑھ رہا ہوں محمد اتنی عبادت نہیں کرو لیکن جب اسی محمد کو فاطمہ جیسا کوثر عطا کیا کہ فصل لے لرب کا ونہر اے محمد اپنے پروردگار کیلئے نماز پڑھو اس کیلئے قربانی دو قربانی کو ہی عام چیز پر نہیں جا دی کوئی بہت بڑی نعمت ہے کوئی بہت بڑا عزاز ہے تو اس کی بڑھ جائے قربانی دی آتی ہے سیدہ کی عظمت اتنی ہے کہ وہ ذات جو خود کائنات کی عظیم ترین ذات ہے پروردگار نے اس کو دینے کے بعد کہا کہ ہم نے تو بھی یہ دے دی اب اس کا بدلہ تم اس طرح ہمیں عطا کرو کوئسہ کا بدلہ کوئسہ کا شکرانہ بدلہ تو نہیں کہوں گا شکرانہ اس طرح عطا کرو کہ پروردگار کی نمازیں پڑھو اس کے سامنے قربانی دو اور تھوڑا سا گھر اور آگے بڑھیں اس کی برکتیں دیکھنا چاہیں اگر آج کائنات میں کہیں بھی کوئی ذات یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا رسولِ گرامی اسلام سے نسبی واسطہ ہے تو سیدہ کونین کے بغیر ممکن نہیں کائنات کی کسی حصے میں کسی دمانے میں کوئی بھی کہنا چاہتا ہے کہ میرا نسبی لحاظ سے محمدِ مصطفیٰ سے کوئی رابطہ ہے تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ سیدہ کے ذریعے سے اور سب سے بڑی برکت کہ اگر آج ہم سانس لے رہے ہیں دنیا باقی ہے تو سیدہ کے ایک لال کے صدقے میں سیدہ فرزند ہے جس کی وجہ پروردگار نے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے جتنی نعمتوں کا جریان ہے رحمتوں کا نزول ہے سب کا سب اس زمانے کے امام کے صدقے میں اس حسین زمان کے صدقے میں سیدہ کے وارث حقیقی صدقے میں تو یہ بھی ایک بڑی برکت ہے سیدہ کی سیدہ آپ کا وجود نامی ایسا ہے کہ اگر آج عربوں انسان ساتھ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے فرزند کے صدقے میں تو مبارک کا یہ تو سیدہ کے اپنے ذاتی کمالات اب اگر تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں نے کہنا ہماری عقلیں تو جات کا پہنچ نہیں سکتی ہم دیکھتے ہیں ان سے منصوب چیزوں کا تھوڑا دیکھیں تو وہاں عظمت کا اندازہ اور بہتر ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے خاتم نبیر اصحاب کے ساتھ مسجد نبیر تشریف فرما ہے سوال کرتا ہے سائل آتا سوال کرتا ہے وہ حضب عادت جو مسلمانوں کو وطیرہ رہا ہے کسی کے پاس سے کچھ برامت نہیں ہوا خاتم نبیر نے بلال کو بلال اسے در فاطمہ پہ لے جاؤ بلال اسے فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤ بلال نے اس کا ہاتھ تھاما اور سائل کو فاطمہ کے دروازے پہ لے اور اس نے وہاں آوازی کے دروازے پہ جس پہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علیک اہل بیت النبوہ یہ دروازہ یاد اکھیرہ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ رسول فرق انما جرد اللہ علیہ وسلم ورشتہ احل البیت ویتاہرکم تطہیرہ تاریخی تھی رسول نے چھے مہینے تک متواترن اس دروازے پہ کھڑے ہوکے اس آیت کی تلاوت کی ہے اور یہاں سلام بھیجائے یعنی مدینے والے دیکھتے رہے کہ محمد مصطفیٰ کے سامنے اس دروازے کی اہمیت کیا ہے اس دروازے کا اعترام کیا ہے بلال کو لے گئے ذریعہ سیدہ پہ اس نے آواز لگائی سیدہ رکھا بے پا کچھ اور تو نہیں یہ گلوبند ہے جو مجھے دیا گیا تھا سیدہ گلوبند عطا کیا اچھا وہ گلوبند لے کے مزید نوی میں پہنچا ہے شخص اب خاتن نبی نے کیا فرمایا جو بھی شخص اس گلوبند کی خریداری میں شریک ہو چاہے ان انسانوں میں سے جنت میں سے پروردگار اسے آتش جانوں سے محفوظ کر دے گا آتش جانوں سے محفوظ کر دے گا جنت کی زمانہ تو گئی یہ سنہ تھا امار اٹھے اس کا ہاتھ پکڑا بولام کا اس سائل کا اس کے لے کے چلے اپنے گھر گھر گئے اس کو کھانا پی نہ دیا لباس اتا کیا سواری اتا کی بیس دینار اور دو سو درہم اتا کی صرف اضافت کو دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم چاندی کا سکہ یعنی دینار بھی دیئے درہم بھی دیئے سواری بھی دی لباس بھی دیا اور کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا اسے اب اس شخص کو لے کے گئے اور وہ گلوباً اس سے لے کے اسے ایک پاک و پاکیزہ کپڑے میں مہرکا اور خاتم نبی کی خدمت میں حدیع کر دیا مولا یہ ایک چھوڑے سے شخص حدیعہ خاتم نبی نے یہ دیکھا اس بلاد سے کہا اس غلام کو سیدہ کے دروازے پہ لے جاؤ سیدہ کو ہم نے حدیعہ کر دیا امار نے حدیعہ کے غلام کو اس گردر مند کے ساتھ خاتم نبی کو اور خاتم نبی نے اس گردر مند کو اس غلام کو اس ساتھ سیدہ کونین کی خدمت حدیعہ کر دیا اب جب وہاں پہنچا کہ سیدہ آپ کے بابا نے مجھے اس ہار کے ساتھ آپ کی خدمتیں بھیج دیا ہے تاریخ نے لکھا سیدہ نے اپنا گلوبن لیا اس غلام کو راہِ خدا میں آزاد کر دیا اب جب یہ غلام آزادی پا کے پہنچا مسجد میں دیکھیں معرفت اسے کہتے ہیں کہتے ہیں کیا کمال ہے اس گردن مند کا جس نے ایک بھوکے کا پیٹ بھرا ایک قردزار کو قرد ادا کیا ایک غریب کو سواری ادا کی ایک کو لباس ادا کیا اور واپس اپنے مقام پہ آ گیا اور یہ غلام کو آزاد کیا اب جیسے ہی اتنی جملہ کہا تو وہاں بیٹھے کسی شخص نے کہا اے غلام تجھے پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ گردن مند امار کی جنت کا زامن بھی ہو گیا جس نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص بھی ان سو جن میں سے اس کی خریداری میں شریک ہوگا پروردیار اسے آتی جانبوں سے محفوظ رکھے گا ذاتی جانبوں سے محفوظ ہو گیا امار محفوظ ہو گیا یہ کمالات ہیں اس ذات کے کس چیز کے جس کا کوئی اپنا کردار نہیں ہے اگر تھوڑی سے تشبیر کرنا چاہوں یہ کپڑا اس سے پہلے کہ یہاں آتا ہے کیوں کہ یہ حیثیت تھی کہ یہ ارضش تھی خود یہ مکان جب تک یہاں حسین کے لئے مختصت نہیں کیا اگر حسین کو وہ ارضش نہیں دی وہ اہمیت نہیں دی لیکن جیسے ہی اس سے مخصوص کر دیا گیا اس مقام سے یقیناً اس کی ارضش اہمیت بڑھ گئی اسی طرح سیدہ کا گلوباً گردن بن کیا تھا ایک عام گردن بن تھا لیکن جب سیدہ سے وابستہ ہوا اتنا بابرکت ہو گیا کہ تمام نے دیکھا واقع سیدہ کی برکت ہے کہاں تھا میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں بچوں میں واضح ہو جائے اسی طرح سے ایک واقعہ اور سنا کے بحث کو آگے لے کے چلتا ہوں لیکن بات واقعہ صرف فضائل نہیں ہوتے وہ فضائل میں مسائی بھی چھپے میں جی تاریخ کہتی ہے مولا بالمومنین نے سیدہ کی چادر یہودی کے پاس رکھوائی ہے مسلمانوں پہ کیا وقت آیا تھا کہ رسول کی بیٹی کی چادر قرضے کے لیے ایک یہودی کے پاس رکھوائی جا رہی ہے یعنی علی کو مسلمانوں میں قرضہ دینے والا نہیں اگر آپ کے پاس اپنا بھائی ہو آپ کو اجید سکے تو آپ کسی غیر باست نہیں آتے وہ اجید غیر مذہب کا کب جائیں گے جب آپ کو اپنی طرح سے ناومی دی ہو جائے میرے دوست میری مدد نہیں کر رہا میرے بھائی مدد نہیں کر رہا تو مجبور ہوں میں کسی اور کے دفاظے پہ جاؤ یہ ہے نا جب تک اپنی طرف سے آپ کو مدد مل رہی ہو دی آپ کسی دوسرے دفاظے پہ نہیں آتے اب تاریخ نے جملہ نقل کیا مولا کائنات نے یہودی کو چادر رکھوائی تاکہ کچھ قرضہ حاصل کر سکے یہ تو علی کی مظلومیت لیکن چادر کا اپنا کمال کیا ہے کہ وہ چادر وہ تھی جس کو پہنگے سیدہ کونین نماز پڑھا کر رہی اور سیدہ کے لیے نقل ہوا ہے کہ جب سیدہ کونین مہرہ بے عبادت مکھڑی ہوتی تھی تو جو نور ساتھے ہوتا تھا وہ یہاں سے بلند ہوتا تھا اور آسمان تک چلا جاتا تھا نور اتنا وسیع ہوتا تھا کہ آسمان میں موجود چاند اور ستاروں کی روشنی مدھم پڑھا جاتی اب اس چادر کو جب یہودی نے رکھا اپنے پاس اب رات کا وقت ہوا وقت نماز ہوا اس نے اس کو اپنے سمال کے رکھا ہوا ہے دیکھتا ہے اس میں سے نور ساتھے ہونا شروع ہوا جب نور ساتھے ہوا تو گھر والے آئے کہ میں کیا چیزیں اس ہیں اس صندوق کو تم نے کیا رکھ دیا کہ اس میں تو نور نکل رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں اب میں کہوں گا دوسرے الوازیں مسلمانوں کو علام کیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کی چادر ہے جو میں نے رہن میں رکھی ہے لیکن وہ معرفت میں تھا جب اس نے گھر والوں نہیں دیکھا کہا تھا واقعا یہ رسول کی بیٹی کی چادر کی کمالات یہ ہے تو اسی وقت سیدہ کی چادر کے صدقے میں داخل ایمان ہو گئے سلواتی حمد وعالی محمد تھوڑا سے اشارہ میں ہے کل کیا اگلی بحث کی طرف کل جو گفتو ہوگی اس کے اشارہ کروں انشاءاللہ پھر ربط ماں صاحب اچھوڑا میں نے موضوع میں تھا مدافع ولایت کہ واقعا کیا سیدہ کو رسول کی بیٹی کو اس لیے مارا گیا کہ وہ محمد کی بیٹی تھی کہ محمد کی بیٹی کو فاطمہ تو زہرہ کو اس لیے ظلم کا نشانہ منائی گیا کہ محمد کی بیٹی تھی نہیں ایسا نہیں ہے فاطمہ کو ظلم کا نشانہ کیوں منائی گیا کیونکہ وہ علی کی زوجہ تھی اور علی کی زوجہ ہوتے وہ علی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی علی کے ساتھ موجود تھی علی کے دفاع کر رہی تھی بعض وقت ہمارے کچھ نادان دوست یا بلاخے دوسرے افراد کرتے ہیں بھئی آپ اتنا جھگڑا کرتے ہیں مولا کائنات نے تو کہیں ادیاء نہیں کیا جو وہ اسے قبول کرے تسلیم کر لیا سبر کیا بہت اچھا لفظ سبر کیا سبر کیا لیکن تاریش نہیں لے کہ مولا نے کچھ کیا نہیں تاریش نے مسلم لکھا ہے کہ مولا کائنات سائب تطہیر کو دکت کرتے بات پہ جس کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا تھا اس کو رات کی تاریخی میں انسار کے دوازے پہ لے کے گئے یہ علی کی مظلومت کس جگہ پہ ہے سیدہ کی مظلومت کس جگہ پہ ہے کہ وہ ذات جو جس کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی خاتنوں سے ملنے جاتے ہیں لیکن رسول کی بیٹی پہ ایسا وقت آیا کہ مہاجر انسا کے دروازے پہ جا رہے ہیں مولا کائنات فاطمہ کو لے کے حسن حسین کو لے کے دروازے پہ جا رہے ہیں مولا یہ کہہ رہے ہیں کیا تم غدیر بھول رہے ہیں کیا غدیر تمہیں یاد نہیں اسی لیے جو خدبہ نقل ہوا ہے جیسے ہم خدبہ غدیر کہتے ہیں اگر آپ اس پر توجہ کریں غدیر کو سیدہ نے آخری خدبہ فدق کہتے ہیں اگر اس پر توجہ کیا ہے فدق کو سیدہ کون نے آخری مطلع کیا ہے اس سے پہلے وہ اصلے مسئلے کو بیان کیا ہے انشاءالہ کل اسی پر گفتگو ہوگی کہ فدق کیا تھا کیا سیدہ کون ہے اس باق کے لیے گئی تھی وہ سیدہ جس کے لیے قرآن کہا ہے یوتیمون اتام اللہ حبہی جو مسکین کو یتیم کو اصل کو پروردگاری محبت میں کھانا کلاتا ہے ایسا کھانا کلاتا ہے اپنے پاس سے افتار کا انتظام تو وہ بھی دے دیا ایک مطلب آپ کے حد بہت دیا ہے خدبہ نے آپ نے اس میں سے پانچ فیصد دیا دس فیصد دیا پچاس فیصد دیا یہ مطلب ہے جو کچھ ہے سب دے دیا اور خود بھوکے سو گئے اگرے دن بھوک کے حال میں نوزہ رکھ لیا وہ سیدہ کیا باق کے لیے جائیں گے مالے دنیا کے لیے جائیں گی یقین ایسا نہیں تھا بلکہ جس مقصد سے سیدہ کون ہے گئی تھی ظالم بھی سمجھ رہا تھا کہ سیدہ رسول کی بیٹی فدق لینی نہیں آئی اگر آج ہم نے فدق کو دے دیا تو یہ ہمارے تابغت میں آخری کیل ہوگی اگر ہم نے فاطمہ کی بات فدق میں مان لی تو فاطمہ یہاں بس نہیں کریں گی بلکہ سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گی انشاءاللہ اسی چیز کو کہ بلاخر سیدہ کون ہے فدق کو کیوں لے کے بڑھیں آگے اور فدق کے ذریعے سیدہ کا مقصد کیا تھا اور وہ جملہ جو اس ملون نے جب اپنے دورے حکومت میں امیر شام کو جو اس کا نمائندہ تھا لکھا ہے جو اپنے تائید کے لئے میں ذکر رہا ہوں کہ جب میں نے رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا اور دروازے کے پیچھے فاطمہ کے چیغ بلند ہوئی تو میرے دل میں کچھ رحم آیا لیکن جیسے ہی مجھے علی کے ان مقتولین کا یاد آیا جو میرے اجداد میں سے مشرکین میں سے دیتی ہے میں نے اس دروازے کے اور زیادہ فشار دیا یعنی علی کا بغض فاطمہ سے نکالا جائے بغض علی سے ہے نشانہ فاطمہ کو بنایا گیا اور علی کی ذات واقعی کسی نے کیا صحیح ہے اولین مظلوم عالم کہ ایک علی جیسا شجا اس کے سامنے اس کی زوجہ پہ ایسے لئی افراد جو میدان میں کھڑے ہونے کی قابل نہیں تھے تاریخ آپ کے سامنے ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں رسول کی بیٹی کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن رسول کا یہ نمائندہ کچھ کرنے سے قاسر ہے رسول سے کیے وعدے کو نبانا ہے اے محمد اے رسول اللہ آپ کا وعدہ ہے آپ سے وعدہ کیا ہے ونہ کسی کی جررت نہیں تھی اور تاریخ نے ثابت کیا کہ اگر علی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جو علی نے اس کا ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جب مولا عمیر مومنی نے چالیس قبریں بنائی ہیں نا وہ ملون آگے پڑا کہا کہ ہم آج قبر کو کھو دیں گے اور فاطمہ کے نماز سے جنازہ پڑیں گے علی نے اس کا گریبان سے پکڑا ہے اور زمین میں پڑک دیا یعنی بتا دیا کہ اگر میں چاہتا تو اس لگے تمہارا جی کر سکتا تھا مولا نے فرمایا اے شخص جان لے ابھی تک میرا حق تھا میں اپنے حق سے گزر رہا تھا لیکن اب فاطمہ کی عصمت کا مرحل آیا ہے اب فاطمہ کی عصمت ہے تو یہاں میں معاف نہیں کروں اور رسول کی ریلت ہوئی رسول کی شہدت ہوئی اٹھائیس سفر تاریخ جو یہ لکھا ہے دو سے تین دن رسول کے ماننے والے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ دروازہ کونسا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِذُمِ اَسْسَلَاوْمُ عَلَكَ اَحْلَ بَيْتُ النَّبُوَا وہ دروازے پہ آئے شاید میں تصور کروں سیدہ نے تصور کیا ہوگا شاید یہ بابا کا پرسہ دینے آئے یہ بابا کے گوائی دینے والے بابا کو ماننے والے بابا کا پرسہ دینے آئے اُدھر سے ایک لہین کی آواز آئی فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالو اگر علی کو گھر سے باہر نہ نکالا تو ہم اس گھر کو گھر والوں کے ساتھ آگ لگا دیں گے اِدھر فاطمہ ابھی بھی شاید یہ تصور کر رہی ہے کہ شاید ان لہینوں میں کسی کے دل میں محمد مصویٰ کی محبت ہو کسی کے دل میں میری لئے کوئی نرم گوشہ ہو کہتی ہے شاید تجھے معلوم ہے اس گھر میں میں فاطمہ موجود ہوں میرے بوتے میں اس گھر کو کیسے جلائے گا اُس لئے نے کہا میں انہاں اگرچے اس گھر میں تم فاطمہ منت محمد ہوتی رہو لیکن میں اس گھر کو اس گھر والوں کے ساتھ آگ لگا دوں گا ابھی بھی مسلمانوں کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ یہ شاید دھمکی تو دے رہا ہے لیکن اس کو عمل ہی نہیں کرے گا اُسہ قرفض کی مدد سے آگے بڑھا فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگائی ابھی آگ جلی تو فاطمہ آگے بڑھی ہے علی کی مدافع ہے علی کی بیائے بلائے کا دبا کرنے والی ہے دروازے کے پیچھے آکے کھڑی ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو یہ لئے لوگ گھر میں داخل ہو گئے علی کو لے کے چلے جائے علی کو قتل کر دے اُس لئے نے جب دیکھا دروازہ جلتا جالا ہے اُس دروازے پہ گلاد ماری تاریر نے کہاں جب دروازے پہ لاد ماری سیدہ پہ یہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی میں اس طرح سے آیا کہ جب دروازے کی جلتی ہوئی کیلے فاطمہ کے سینے میں پیوس ہو گئی رسول کی بیٹی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی اور اُس ملول جب تھوڑا دور پہ شار دیا فاطمہ کی آواز ملل ہوئی یا فضہ تا خزینی اے فضہ میری مدد کو آؤ میرا محسن شہید ہو گیا ابھی فاطمہ نے اس دروازے کے تکلیف سے زمین میں گلی ہے دیکھا کہ وہ ملول علی کی گردن میں رسیاں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں اب فاطمہ کی عجیب حمد ہے اگر تصفر ہو سکے ایک اٹھارہ سالہ خاتور جس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی شکم میں بچہ بھی زخد ہو گیا اُس کی حالت کیا ہوتی ہے لیکن اِس ہی حالت میں رسول کی بیٹی چلی ہے مزد نبوی میں گئی خلو اب الحصر علی کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ پروردگار کی بارگاہ میں بد دعا کرو اُسہا سلمان آئے ابنت رسول اللہ آپ بد دعا نہ کیجئے گا کافر المار تم دیکھ نہیں رہے علی کی گرزن میں رسن ڈالی ہوئی ہے میں کیسے رکھ جاؤ خدا علی نے فاطمہ کو تسلی دی عجیب منظر ہے ساری نے لکھا جب رسول کی بیٹی مدینے میں مزد سے گھر آئی ہے تو فاطمہ کے سر میں سیائی کے بجائے زمیدی تھی بے گو کہ فاطمہ آپ دربار میں ضرور گئی ہے لیکن دربار صابیوں کا تھا مدینے میں تھا آپ چادر میں تھی آئیے شام میں آپ کی بیٹی زینب ہے شرابیوں کا دربار ہے زینب مگنہ چادر ہے اور ہاتھوں میں رسن ہے اللہ علانہ صلی اللہ علاقہ اللہ علانہ صلی اللہ علاقہ از ظالمین سیعلم اللہ ذی نظلم ایم قلبین ینقلبون بارالہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کی عظمت کا ہم سب کو سیدہ کونین کی معرفت نصیف فرمائے سیدہ کونین کو پہچاننے والوں میں قرار دے سیدہ کی غم کو رائش کرنے والوں میں قرار دے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کی اس فرزن کا جو حقیقی معنی میں وارث حسین ہے وارث سیدہ ہے پروردگارہ ہم سب کو اس امام کے آوان و انصار میں قرار دے پروردگارہ سیدہ کے اس فرزن کو جل دل جل اذن ظہور عطا فرما بارِ الہ تجھے واسطہ ہے اس امام زمانہ کی مظلومیت کا اور مظلومیت اس سے بڑے یہ ہو سکتی ہے کہ ایک زمانہ ماں ایک شخص جس کی قدرت میں پوری کائنات ہے اس کو اپنی ماں کی قبر پروردگارہ امام کی اس مظلومیت کے صدقے میں امام کے جل ظہور کے ذریعے قاتلانے سیدہ سے بدلہ لینے والوں میں قرار دے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنی عظمت کا سیدہ کی جلالت کا جہاں جہاں سیدہ کا ذکر برپاہ رہے پروردگارہ اس مکان کو اپنی نعمتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما بارلہ جو بھی مومن جس انداز سے بھی سیدہ کی خدمت انجام دے رہے پروردگارہ اس کو سیدہ کونین کا جوان نصیب فرما ہمارے مرومین کو بالخصوص جن مرومین اس مذہب معمبرگاہ کی محفل کی خدمت انجام دی آج ہمارے درمیانی پروردگارہ ان سب کو شب جمعہ کا واسطہ سیدہ کونین اور سیدہ شہدہ کے ساتھ محشور فرما اس حجت کے ذریعے دین کو اس کمال تک پہنچا دے جس کمال کا تُو نے وعدہ کیا ایک سور فاتح تمام مروم مومنین مومنات علامہ حلام شہدہ ملہبی الخصوص مرومین جن کی مدد سے ان کے وارثوں نے مدلیز برپا کی کسی انداز سے بھی اس میں شرکت کی ان سب کے لیے ربی مرومین کے ایک دفعہ الحمد اور تیمہ سوری خلاف اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمدللہ رب العلم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہہ نعبد وی آیا شایم اہدن صراط المستقیم صراط الیسی نمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ضال بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ حد اللہ صمد لم اے لذ ولم یولد ولم یق اللہ حواللہ اللہ حُسَمَتْ اللہ حُسَمَتْ